ٹھیک ہے عدنان عدل صاحب اس لیے ترزیہ کار ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ترین گروپ کے حوالے سے جس طرح سے حارون صاحب نے بات کیا حارون صاحب آپ کا نقطہ بڑا ویلڈ تھا عدنان عدل صاحب سے بات کرتے ہیں عدنان صاحب یہ سمجھائیں میں پوری طرح نہیں سمجھ سکا بات اگرچہ ایک حد تک واضح ہے کہ کیسے اپنا ترین گروپ کے لوگ نائل کیسے ہو جائیں گے اپنا نو کانفیڈنس میں اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں حارون صاحب دیکھئے جو نیشنل اسمبلی میں ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں وہ کوئی آزاد طور پر الیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو جب تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں تو ڈیفیکشن پلاؤز ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے یعنی اگر وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تحریک ادم اعتماد میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں تو وہ ناہل ہو جائیں گے اس وقت کے لیے یہ نہیں کہ عمر تا حیات ناہل نہیں ہوں گے اسمبلی سے ناہل ہو جائیں گے ان کی رکنیت ختم ہو جائے تو وہ عمران خان کے خلاف تو ان کا ووٹ پڑھ سکتا ہے لیکن نئی حکومت بنانے کے لیے پھر ان کا ووٹ نہیں پڑھ سکتا ہے حکومت تو نہیں بنے گی ہاں حکومت نہیں بنے گی تو پھر چوزری پرویز علیہ چیف منسٹر کیسے بنیں گے اور چیف منسٹر نہیں بنیں گے یہ میں بات کر رہا ہوں نیشنل اسمبلی نہیں نہیں سوال پنجاب کی نہیں میں بات کر رہا سوال یہ ہے کہ جب نئی حکومت ہی نہیں تشکیل پاسکے گی اور ہر طرف ایک افرہ تفریح پھیل جائے گی تو وہ کابلیک اور نونلیک کا سمجھوتے میں اور بھی بہت سی رکاٹیں وہ پھر کیسے ممکن ہوگا جی وہ میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے فرض کیجئے پنجاب کی صورتحال لے لیں پنجاب میں جو لوگ آزاد امید وار الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے بعد میں تحریک انصاف جوائن کی جہانگیز ترین کی وجہ سے ان پر ڈیفیکشن کلاؤز لاغو نہیں ہوتی اچھا ان پر نہیں ہوتی اچھا فرض کریں کہ وہ الگ ہو جاتے ہیں اور حکومت گر جاتی ہے تو پرویز علاہی وزیرالہ بنیں گے تو رحم و کرم پر تو نونلیک کیوں گے نونلیک جب چاہے گی فٹا کھیج لے گی ان کا تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے اور وہ چاہتی بھی الیکشن ہی ہے دو مہینے میں الیکشن چاہتی ہے تو انہوں نے کہہ دیا اپنا خورم دستگیر کہ پنجاب میں کوئی آفر ہم نہیں دیں گے چودری کو اور چودری شجاد صاحب نے یہ میں آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں پوری طرح میں نے تصدیق ہے چودری شجاد صاحب نے صاف کہہ دیا کب ہے ڈیڑھ سال کے لیے پرویز علیہ کو بطور چیف منسٹر کے ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس پہ بات شروع ہو سکتی ہے اور وہ پھر یہ ہے کہ زمانتوں کا مسئلہ ہے تین دفعہ وہ وعدہ کر کے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ توڑ چکے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ کاف لیگ کے مفاد میں ہیں وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اور اگلے الیکشن میں ان کے لیے اپنی سیٹے بھی جیتنا مشکل ہو جائے گا ان کے ایمیج کو بہت نقصان ہوگا ہاں وہ جیتے تو پی ٹی آئی کے وہ ووٹوں کے ساتھ ہی ہیں نا یعنی ان کے ووٹ پی ٹی آئی کے بھی شامل تھے ان کے اپنے بھی ووٹ تھے لیکن ایم کی ایم کو تو سیٹ کرتا ہے نا تبدیلی اگر ہوتی ہے انہیں تو تین وزارتیں مل جائیں گے نا دیکھیں تین وزارتیں تو امدان خان بھی ان کو ایک آدھی وزارت اور دے سکتے ہیں وہ صرف ایک وزارت کے لیے پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ان کا ایک دائمی جھگڑا ہے سندھ میں جس نے ان کو محروم رکھا ہے ایون کراچی کے اختیارات سے وہ اس کے ساتھ کیوں ہاتھ میں لائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتحادی جماعتیں ٹوٹیں گی جہاں گیر ترین گروپ کے اوپر اس لیے زیادہ انحصار ہے مگر اس کے اوپر بھی مسئلہ یہ ہے کہ پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اتحادی نہیں چاہیں گے ادنان صاحب مجھے ایک بات بتائے گا ایک ایک مختصر سوال ادنان صاحب سمجھے ہم سب کرنے چیزیں مکمل نہیں ہو پاتی آجا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت نوازے یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا آپ نے واضح کر دیا اس کو دیکھئے پرابلم کہاں کہاں ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو لے گئے اپنے گھر انہوں نے بلا لیا چیف منسٹر بنانے کے لیے نایابنا یہ نائنٹی تھری کی بات ہے شاید ارشاد آرہ صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ لے کر گئے تھے ان کو اچھا یہاں نائنٹی تھری جب یہ حکومت نہیں توڑ دی تھی اس کی اپنا نواز شریف کی غلام ساکھان ہے لے گئے بات ہو گئی چیف منسٹری کا ان سے بادہ کلی کئی واقعات ہیں اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب مجید نظامی صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اببہ تو نہیں منتے ابو مجید نظامی صاحب کو لے کر اببہ کے پاس گیا ہے انہوں نے کہا بھائی وعدہ کیا تھا آپ کے بیعاة پہ کیا تھا آپ اگریمنٹ سے مکر کیسے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے شہباز شریف کو وزیرحالہ بلانا ہے تو یہ بیچارہ جو ساری عمر انتظاری کرتا رہے گا تو دیکھیں نا ان کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ ان پہ اتبار کرنے کے لیے تیار ہے نہ ایمکیم پوری طرح اتبار کر سکتی ہے اگر ایمکیم کر سکتی ہے کاف لیگ نہیں کر سکتی اچھے جہاں کی ترین گروپ چٹھے گروپ کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کے یاد ہے چٹھے گروپ کے ساتھ بقاعدہ معاہدہ ہوا دس بارہ ارکان اسمبلی تھے ان کے دس بارہ پندرہ معاہدہ ہوا ہمایوں اختر بھی تھے اس میں اور بہت سے نامبر لوگ شامل تھے خود آمد ناصر چٹھا کی بڑی حیثیت تھی ایک ٹکٹ بھی نہیں دیا صاحب وہ کر گئے یہی تو حرنسہ میرنان صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی اچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کیسے سنکرونائز کریں گے ایک بات سمجھ لیں پاکستان کے خاص نیت اکل بھی ارز کیا تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک رول رہے گا اللہ یہ کہ سیاسی جماعتیں جمہوری خطوط پر پوری طرح منظم ہو جائیں اس طرح منظم ہو جائیں جیسے ترکی میں ہیں یعنی فوج اگر گڑھ بڑھ کرنا بھی چاہے کوئی تو نہیں کر سکتی کسی ملک میں جہاں جمہوری جماعتیں مضبوط ہو اور عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہو اب لوگ تو دیکھتے ہیں فوج کی طرف جو کہ نہیں ہونے چاہیے قطن فوج کا رتی برابر بھی عمل دخلنے ہونے چاہیے سسٹمی ایسا بن گیا نا حرون صاحب نہیں یہ وہ آئی مکانہ بات جیسے یہ کی جاتی ہے نا جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ یورپ کی فلان فلان مسنوات کا فلان کوک کا فلان چیز کا بائیکارٹ کرتے ہیں وہ متبادل کیا ہے کچھ بھی نہیں سوال یہ ہے کہ شریف خاندان پر اعتماد کون کرے صحیح ہے آپ نے چٹھا گروپ کی بات کیارون صاحب جو عدنان صاحب سے میں یہ پوچھ رہا ہے کہ ترین صاحب سے تو وہ تعاون مانگ رہے ہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے انہیں ترین صاحب سے یا ان کے گروپ سے تعاون تو مانگ رہے ہیں نا کانفیڈنس کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ ان سے کہیں گے ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے دیں گے نہیں دوسری بات یہ اچھا اس کو ثبوت بھی ہے کل شاہد آدم صاحب نے یاد دلائے کہ وہ جو تھا سینٹ میں جب بل منظور انہوں تھا قوم اسمبلی میں تو بائیس حرکان کا رابطہ تو تھا متضبطہ تو بیچ میں لوگ ہیں مگر وہ اس وقت پیچھے ہٹ گئے ملکل این وقت پر دیکھیں انہوں نے سیاست میں یا کاروبار میں یا صحافت میں دنیا کی کسی چیز میں اصل چیز کیا ہوتی ہے ساکھ ایک آدمی سے میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک کروٹ روپے ادھار دے دو جیسے شریف خاندان نے مانگا تھا ان سے میعذر سے تو انہوں نے دے دیا تھا اس وقت ان کی ساکھ ٹھیک تھی روپے پیسے کے لیندین کے ماملے ٹھیک ہے ایک آدمی سے ایک دوسرے آدمی کہتا ہے مجھے سو روپے ادھار دو وہ نہیں دے گا اس کو وہ کہتا ہے کہ تمہاری ساکھ کیا ہے تم تو پیسے کھا جاتے لوگ ہیں شریف خاندان کی ساکھ کیا ہے میں نے کل ایک سوال اٹھایا تھا اسے دور آتا ہوں نواز شریف ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہتا ہے انڈین مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے حتیٰ کہ ان کے حلیب بھی نہیں کہتا ہے اب تو زرداری صاحب بھی نہیں کہتا ہے وہ بھی نہیں کہتا ہے کشمیر کی بات ہی کرنا چھوڑ دی اچھے یہ آجائیں فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے یہ صرف ایکسپلین کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا فرض کیجئے اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے فرض کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرے گی میرے خیال ہے نکتر نہیں کرے گی اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں حکومت میں فائدہ تو صرف نون لکھ ہوگا نون لکھ کی حکومت بنے گی نا اس کی تو نہیں مولانا فضل و رمان کی تو نہیں بن سکتی بلدیاتی الیکشن کی بات آور ہے صبحی الیکشن اور طرح سے ہوتے ہیں قومی زبلی میں اور طرح سے پیٹرن ہوتا ہے پیپلز پارٹی صرف سندھ میں آیا پھر پیپلز پارٹی آیا رہا ہے سندھ کی حکومت انہیں ملنی ہے زیادہ سے زیادہ ہے اس سے آگے تو انہیں ویسے سندھ کے ایک ممتاز سیاستدان نے آج مجھے فون کیا انہیں کہا فلان ایک اور بڑے سیاستدان کا نام لیا کہ وہ بھی آپ کو کوشش کرتے رہے رابطہ کرنے کی ہم آپ کو بتانے چاہتے ہیں ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے وہ پیپلز پارٹی کے وہاں بھی معاملات خراب ہیں سوال یہ ایک ہے اس وقت جب دنیا بدل رہی ہے جب روس اور چین کا اتحاد ہو چکا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کوئی سنٹرل ایسیا سے نکال دیں گے کازگستان میں کوشش ناکام ہو چکی ہے یوکرین میں امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے تو اس وقت دریا کے اندر گھوڑے بدلے جاتے ہیں دیکھیں جنرل کیانی کی کبھی میں آپ کو پوری کہانی سنا دوں گا کہ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کیسے ہوئی تھی میری اس کی پہدیر آزم سے بھی بات ہوئی تھی اور بھی لوگوں سے ہوئی تھی خود جنرل صاحب سے بھی ہوئی تھی جب یہ آئیڈیا ہم کچھ لوگوں نے پیش کیا تو ہمارا مزاک اڑایا گیا تھا یعنی جن سے ہم بات کرنے کے لیے جاتے تھے کہ بھئی یہ کر لیں ویسے اس میں آخری حتمی کردار یوسفر گلائنی نے یہ دکھئے تھے